ایک زمانہ ایسا آیا کہ دارلوم دیوبن میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تو شیخ الاسلام مورنہ حسین احمد نے قارم و متیب کے فضائل میں اس بمبئی کے ماحول بنانے کا علا دیا اور دیوبن کے لوگوں کو کہا کہ تم اس شخص سے ناراض ہوتے ہو جس نے پورا بمبئی دارلوم دیوبن کا ایک جہداد بنا کے چھوڑا یہ تو ایسا حاکیم وقت ہے یہ معصر تقرید ہے اور ایسا زمانہ آیا پاکستان بنا اور لوگ اس خوشفہمی میں کہ یہاں زیادہ عزت و آرام ملے گا وہ اندوستان چھوڑ چھوڑ کر یہاں آ رہے تھے پاکستان کے بعض بخلصی نہیں سمجھ لے انہوں نے حضرت اقدس مولانا قاری طیب کو بھی دارلوم دیوبن چھوڑ کر اور جہاں سندھ میں ٹنڈو لائیار کے دارلوم اسلامیہ میں محتمیم و مدرس بنانے کی بیشکش کی اور وہ بچوں کو لینے کے لیے وہاں گا ہے سامان بیچ دیا تھا شیخ علیہ السلام مولانا حسین احمد صاحب موجود نہیں تھے کسی سفر پڑتے اچانک آئے پوچھا کیا شور شراب آئے کہ قاری محمد طیب صاحب پاکستان میں سندھ کے اندر ٹنڈو لائیار کے دارلوم اسلامیہ کے محتمیم ہو گئے اور آج ان کے رخصتی کے لیے ٹی پارٹی ہے اس زمانے میں لوگ آخری دعوت کرتے تھے اس کو کہتے تھے ٹی پارٹی چائے وائے ہوتی تھے بسکٹ اور پیسٹریہ اور بس شر شورتہ طلبہ ان کے رخصتی کے اشار پڑھتے تھے اور ان کو بہت اعزاز سے رخصت کیا جا رہا شیخ الاسلام نے کہا میں بھی آتا ہوں میں بھی آتا ہوں قاری صاحب محتمیم صاحب کو رخصت کرنے کے لیے اور مولانا حسین احمد صاحب جب آئے اور انہیں خطبہ پڑھا اور اس شہر سے تقریر کا آغاز کیا کہ اے تماشا گائے عالم روئے تو تو کجا بہرے تماشا می روی لوگ پاکستان جا رہے ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں اب تو مولانا خاصم نانوت بھی گئے بانی امبانی دیوبند کے پوتے ہیں حافظ محمد احمد صاحب جیسے عالم انتظم کے بیٹے ہیں اور دنیا آپ کی ایک جلک کے لیے دیوبند آتی ہے اور آپ دیوبند چھوڑ کے جا رہے ہیں اور مولانا حسین احمد نے اس شہر پڑھا اور اس کی وضاعت کی قاری طیب نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گا میں ادرہ شیخ کرتا ہوں وہ میرا جنازہ دیوبند سے اٹھے گا وہی ہوا سب کچھ پروگرام ختم اپنے بزرگوں بے ایسے بزرگ قربان ہوتے تھے اور مولانا حسین احمد نے شہر پڑھا خطبے کے بعد پڑھا اے تماشا گائے عالم روئے تو اور تو کو جا بہرے تماشا میرا بھی کہ میں اس کے دیدار کے لیے تڑپتا ہوں اور وہ پاگل پاڑوں میں گوم رہا ہے اور یہاں نہیں رہا ہے موسیقی موسیقی